بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام تعریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود السلام آخر الزمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کے لئے میں ہم بات کریں گے ڈاک شفیق امینی صاحب کی اور ایک ویڈیو کلپ بھی سامنے ہے جس میں چار جو بھائی تھے ان کا ایک اطرافی ویڈیو بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے کچھ چیزوں کا اطراف کی ہے تو وہ کیا اطراف کیا انہوں نے حقائق قوم کو کیا بتائے ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو کے لئے سنسکیں گے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ دیں اور اس ویڈیو کو مسلی کرنا انہوں نے تک لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے سوالے سے کافی انفرمیشن یا نہ وہ دیکھنے کو ملے گی تو آئیے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو بیان سن لیں جو بھائیوں نے وضاحت پیش کی ہے اور مزید اس کے پھر ہم بعد میں بات کریں اور کا کام کیا اس کے پھر ہم جائے ایک ماں نے اور کچھ اولیو جائے جائے تو ہمیں سبسکرائب کریں اس کے پھر ہمیں سبسکرائب یک بہترکی اس کے پھر ہمارے سے ملیرگ کریں اس کے حوالے سے اپنے چھے پیس کے بیان دے رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں امید ہے اپنے کروڑاں میں میرا سکتی بات کی یہ چھے پیسے بسرور کروڑے ہیں اور ان کی وارثوں کی وہ پیسے بھی ہی سکتے ہیں یہ ہمارے پانچ بائیوں کا حوائدہ تھا اور میرے بھی چھار بائی پیسہ بیٹی ہو گئے ہیں یہ سب کس کے خیلقی طرح یہ چھے پیسے بسرور کروڑے ہیں اور ان تمام پیسوں میں بھی جو سب سے زیادہ پیسے تھے جو کٹ دیجئے کے بیٹارٹ میں محبوب ہیں آدھے سے زیادہ یہی سجاد جو دی ایچ اے کو سستی زمین جو ہے وہ ہماری جو زمین تھی جس پہ آستانہ اور مززد اور ہم بھائیوں کے کھٹے اکیون ستر ہزار سوئے اکیون سوئی پر آبادی تھی اس زمین کو جہاں پر ایک مرلہ اس وقت ساٹھ سے پینسٹھ لاغ لپے میں لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے اپنی زمین اسی سجاد کے کرزوں کی وجہ سے اور ان کے معاملات اس وقت بھی یہی تھے ہر طرف سے ان کی اوپر جو کرزے تھے یا ان کی بینجل لوگوں کے ساتھ دوکہ اور فراد جو مصوروں سے کرتا آ رہا تھا اس کے دور وجہ سے ہم نے اپنی زمین آقا پر جو کرتا ہے اس پیمنٹ کو بھی اس میں بھی جو سب سے زیادہ جو کرزے تھے جو سجاد صاحب کے انام کے تھے جو اسی کو پنجا کرتے ہیں اور ایک بات کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ امان خانتہ کا جو معاملہ تھا اسی سجاد کی وجہ سے شورو سے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے جو اس کے معاملات تھے لوگوں سے بینا دینا اور قرد وغیرہ کرنا یہ معاملات کتنے خراب ہو گئے تھے کہ ہم بھائی اس بات کیلئے مجبور ہو گئے کہ ہم انلامہ درد شفیق امیری صاحب کے پاس آئے اور ان سے درخواست ہی ہے آپ کی مہربانی ہمارے اس آستانے کے معاملات کو اللہ کی رضا کی خاطر حل فرقائے انہوں نے اس میں بڑی قابش کی بڑی محنت کی اور اللہ کے فضل و کرم سے تو معاملہ حل لیکن علامہ درد شفیق امیری صاحب کے اس عظیم احسان کو سجاد صاحب پھر بھول گئے اور انہوں نے اس کے اوپر ارزام تراشیوں کی بلچھا جائے اس کے علاوہ ایک بات کی اور وضاحت کہ علامہ شفیق صاحب کے دیروں احسانات کے باوجود اس بندے کے ساتھ ہماری مسترکہ زمین تھی جو کہ اس نے اس کو بھی دوکہ دہی سے گھیج دیا اور اس کے اوپر بھی ہمارے کیس اس کے ساتھ چل رہے ہیں لہٰذا ہم یہ بات ہر دفعہ واضح کرنا چاہتے اور اس بات صحیح واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد مضبائی کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق اور رابطہ ہے لہٰذا اس بات کی میں پھر دوراتا ہوں اس بات کو کہ حامد ویر نے جو کپٹرٹ کارک شو میں جو پروگرام میں ہمارے محترم علامہ دردی شفید حمین کے اوپر جو بلکان لگائے تھے ہم اس کی پرپور مزمت بھی کرتے ہیں اور اس کی ترجیل بھی کرتے ہیں دی اے چھے کے اندر بھی تمام شواہد اور ریکارڈ موجود ہے اور ہمارے پاس بھی تمام ریکارڈنگ اور ہر چیز موجود ہے تو ناظرین یہ تھا وہ ویڈیو بیان جو آپ لوگ ساتھ شیئر کیا گیا اور آپ نے ملحظہ فرمایا اب جو حامد ویر نے بات کی ناظرین انہوں نے کہا کہ نائنٹی ٹو کروڑ آٹھ کروڑ کا میں ایک عرب تھی اب میں تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں میں بھی ہو سکتا ہے ایک تو یہ وضاحت آ کہ انہوں نے حقائق بیان کر دیئے کہ اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں فرض کریں میں یہ فرضی بات کر رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے وہ مدرسے میں بھی پڑھتا ہے وہ کالج میں بھی پڑھتا ہے اب جو مدرسے کا ایک ایس او پیز ہیں جو بنائے گئے ایک ڈسپلن ہے وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے یعنی سبق یاد کرتا ہے ٹائم پر آتا ہے ٹائم پر جاتا ہے منزل اپنے پوری دھوہراتا ہے اور پھر وہی بچہ کالج میں جب جاتا ہے تو وہاں پر جو کالج کے ایس او پیز ہیں اس میں اگر کچھ چیزیں اس بچے سے مسٹیک ہو بھی جائیں تو کیا اس کالج کی مسٹیکس کو غلطی کو جو مدرسے کے اندر بیٹھو ہوا ٹیچر ہے پنشمنٹ دے سکتا ہے یا سزا دے سکتا ہے جواں ملے گا کہ نہیں وہ معاملہ وہاں ہے وہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ جانے اور جو مدرسہ ہے اور جو کچھ وہ مدرسے کے اندر کریں گے اور یہاں کی انتظام میں جانے گا یہ بات ایک کلیر ہوگی اب یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیل پی کے ساتھ ڈرک شفیق امینی کا تعلق ہے اور انہوں نے نائنٹی ٹو کروڑ پہ حاصل کیے یہ کیا وہ کیا اور بھائی ہر شخص کا کاروبار ہوتا ہے اپنا ذاتی لینڈین معاملات جو چیز کسی کی ذاتی ہے اس کو آپ اس تحریک کے ساتھ کی جوڑتے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کا بنایا گیا آئین ہے کنسٹیٹیوشن ہے جو ایس او پیز ہے ڈرک شفیق امینی نے کیا اس کی کوئی خلاورزی کی جواب میں لگا کہ نہیں اس کی انہوں نے کوئی خلاورزی نہیں یعنی جب ٹیل پی کے وہ بنائے ہوئے ایس او پیز کے اوپر سب کچھ کے اوپر یعنی مکمل طور پر ساتھ چال رہے ہیں ان کے ڈسپلن کے ساتھ سب کچھ تو اس کو ٹیل پی کے ساتھ یہ لوگ کیوں جوڑ رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کام سے ہم پوری کی پوری تحریک کو بدنام کریں جس کام کے ساتھ سیئے ڈرکٹ شفیق امینی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ پروپاگنڈا کرنا حامد میر کا کام ہے اور حامد میر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور اس کے علاوہ ناظرین زرداری کا یہ زرداری کا ایک بہت بڑا پالتو ہے یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں جو پاکستان کا اس وقت کا پریزیڈنٹ زرداری ہے اس کا پالتو ہے اور زرداری کے ساتھ سندھ کے اندر اور پھر اس کا جو حلکہ نواب شاہ تھا وہاں پر ٹکر لیے تو ٹیل پی کے لوگوں نے لیا ہے اور میں نے وہ انٹرویو بھی اپلوڈ کیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا جس شخص نے زرداری کے انگیسٹ کیا کیا تھا الیکشن میں ہی سالیا تھا تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر ڈیل کی کوشش کی گئی زرداری کی جانب سے تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ تو ڈیل سے ٹیل پی نے انکار کیا تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ بھائی ٹیل پی کو بھی ساتھ رگڑا لگاؤ اور جو میں آپ کو تنخواہ دیتا ہوں وہ بھی حلال کرو یہ بھی ہو سکتا ہے پیازہ تحریک لبائک پاکستان اپنے قائدین کے اوپر مکمل اعتماد کرتی ہے ڈاک شفیق امینیک اگر اس سوال سے کوئی لینا دینا ہے تو اس کو آپ تحریک کے زمرے میں نہ دیکھیں بلکہ اس چیز کو آپ ان کے ذاتی بزنس کے ساتھ کاروبار اس چیز سے دیکھیں باقی جو ٹیل پی کی بنائیگی ایس او پیز ہے ڈیسیپل ہیں وہ اس کے اوپر پورا ہوتے رہے ہیں باقی ہر شخص کا بزنس ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے لینڈین معاملات دنیا داری یہ چلتا رہتے ہیں اور اس میں اونچ نیچ بھی ہوتا رہتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جن کو میری بات یہ بری بھی لگی ہوگی بہت سے لوگ ہوں گے جو اس سے اتفاق بھی کریں گے لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھے کہ یہ پروپاگنڈا کس طرح سے کیا جاتا ہے کیسا کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور جو کروا رہا ہوتا ہے وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ اس چیز سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے وہ یہی کہ یہ میرے آگے جھک رہے ہیں سجدہ ریزوں پھر جب ہم ان کو جیسی کوئی اشارہ کریں یہ اس اشارے کو پر چلے یہ تھی ناظرین اہم ترین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ ساتھ شیئر کی گئی ہے اپنا خیار کے در مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے نیکچوگی میں